بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کہتے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بچے خیالیت سے ہوں گے اپنا تمام ضروری تحریبی مواد اپنے پاس رکھیں ہمارا آج کا عنوان میری پسندیدہ شخصیت قائد عظم محمد علی جناب اور علامہ اقبال آج ہم ان دونوں شخصیات کے بارے میں پڑھیں گے تدریسی مقاسد آج کے سبق میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مضمون کی شکر میں لکھ سکیں قائد عظم محمد علی جناب پاکستان کے بانی قائد عظم محمد علی جناب سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں قائد عظم محمد علی جناب قائد عظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کا نام محمد علی جناب تھا آپ کے وارد کا نام جناب پونجا تھا قائد عظم محمد علی جناب کب پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کا نام کیا تھا محمد علی جناب اور آپ کے وارد کا نام کیا تھا جناب پونجا آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی آپ نے عالی تعلیم انگلستان سے حاصل کی آپ نے مسلمانوں کو ازاد بطن دلوانے کے لیے دن رات محنت کی قائد عظم محمد علی جناب نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی پھر عالی تعلیم کے لیے آپ انگلستان چلے گئے اور آپ نے کیا کیا آپ نے مسلمانوں کو ازاد بطن دلوانے کے لیے دن رات محنت کی مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے اور ہندوستان میں مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی مذہبی آزادی نہیں کی جس کی وجہ سے قائد عظم محمد علی جناب کو بہت دکھ ہوتا تھا اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے لیے ایک الگ بطن ہونا چاہیے جہاں پر ہم ازادی سے رہ سکیں ازادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں اس کے لیے آپ نے دن رات محنت کی آپ کی کوششوں کی وجہ سے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان قائم ہوا قائد عظم محمد علی جناب کی کوششوں کی وجہ سے اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے کوشش کی بہت سے لوگوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو الگ ملک سے نوازا آپ نے یارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو وفات پائی آپ کا مزار کراچی میں ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال علامہ اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہو علامہ اقبال کب پیدا ہوئے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا علامہ اقبال کے والد کا کیا نام تھا شیخ نور محمد اور آپ کے والد بہت ہی پردیزگار انسان تھے بہت نیک انسان تھے آپ نے ابتدائی تعلیم مقامی ہائی سکول سے حاصل کی علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی مقامی ہائی سکول سے حاصل کی آپ نے جورمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور ایم اے کا انتحان پاس کیا آپ نے اعلیٰ تعلیم انگلستان اور جرمنی سے حاصل کی علامہ اقبال کو سکارے برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب ملا آپ نے گورمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور اے اے کا انتحان پاس کیا پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے لئے انگلستان اور جرمنی بھی گئے اور آپ کو برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب بھی ملا آپ ہمارے قومی شائر ہیں علامہ اقبال ہمارے قومی شائر ہیں آپ نے بچوں کے لئے بہت سی نظمیں لکھی جن میں ایک مکڑا اور مکھی دعا پہاڑ اور گلہری پرندے کی پریار شامل ہیں کون کون سی نظمیں لکھی نظمیں تو بہت ساری لکھی لیکن ہم نے چند نظموں کے نام لکھی ہیں ایک مکڑا اور مکھی دعا پہاڑ اور گلہری پرندے کی پریار شامل ہیں دعا کون سی ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری علامہ اقبال نے اکیس اپریر انیس سو اٹھتیس کو وفاق پائی آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے سردہ دروازے کے سامنے ہیں علامہ اقبال نے بچوں کے لئے بہت سی نظمیں لکھی نظموں کے نام کیا کیا ہے ایک مکڑا اور مکھی دعا پہاڑ اور گلہری پرندے کی پریار وغیرہ علامہ اقبال اکیس اپریر انیس سو اٹھتیس کو علامہ اقبال نے وفاق پائی آپ کا مزار کہاں ہے بادشاہی مسجد کے سردہ دروازے کے سامنے آپ کا مزار ہے آج کا کام ان دونوں شخصیات میں سے آپ کو کونسی شخصیت پسند ہے اس کے بارے میں کم از کم دس جنگے تحریر کریں قائد عظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال ان دونوں شخصیات میں سے جو شخصیت آپ کو زیادہ پسند ہے اس کے بارے میں آپ نے کم از کم دس جنگے تحریر کرنے ہیں اپنے ونٹر پیٹ کا تفاہ حل کرنا ہے اور اس کو اپنی کافی میں جسپان کرنا ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے دوسروں کی مدد کریں دوسروں کے کام آئیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے حصہ امال میں رکھے اللہ حافظ